کہ جہاں انڈیا میں یہ ایک اتنی بڑی ڈیل کی بات آ رہی ہے سامنے خبر یہ ہے کہ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی انویسمنٹ سویزر لینڈ انڈیا میں کرنے جا رہا ہے تقریباً ون ملین کے قریب جابز وہاں پہ دینے جا رہا ہے کہ سویزر لینڈ ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز انڈیا میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے یہ ایک چیز ہے جو زاری بات ہے کھٹے کر رہی ہے اب سے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے فوراں انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہے اور نہ ہی ہماری حکومت کا یہ کوئی پرائیمری انٹرسٹ ہے یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز کھٹک رہی ہے کیا اب الیکشنز کے بعد پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو جائے گی اب پاکستان ساری بات ہے اس ساری گیم سے بھائر ہے کیا جیسے انڈیا میں ہنڈرڈ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سویزر لینڈ کرنے جا رہا ہے کیا ہمارے یہاں ہنڈرڈ بلین کی بجائے ٹین بلین کی بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا پاکستان کو تو پتہ نہیں کہ ہم نے چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے اسی طرف پاکستان اپنی اکنومک سربائیول کے لیے اس وقت سٹینڈ بائی اگریمنٹ اس نے کر رکھا ہے آئی ایف کے ساتھ جو تین بلین ڈالر انڈیا کی جو ٹرانسفورمیشن ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو زیرو ایمیشنز پہ جانا ہے اور دوسرے نمبر پہ بھی خبر یہ ہے ہنڈرڈ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے انڈیا میں سویزر لینڈ کی طرف سے کیا پاکستان میں اس طرح سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاسیبل ہے یا نہیں اس کا اس طرح سے ہے کہ آپ کے فرض کریں الیکشن ہو گئے ان آپ پوچھ رہے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی جب آپ کی پروڈکشن اس قدر مہنگی ہو جائے گی آپ کے بجلی اس قدر ایکسپینسیو ہے آپ کے پاس ایکسپینس لیبر فورس نہیں ہے آپ کا جو ملک کے اندر لوگ ہیں وہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو باہر سے کیسے کوئی آئے گا آپ نے بولا جیسے بنگلہ دیش کی چائنا کی اگر انڈیا کی بات کریں کیسے وہاں پہ لیبر فر کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ جنس ہے وہ سکل لیبر کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کیوں وہاں پہ انویسٹر کیوں آ رہے ہیں آپ کے خیال سے کیا صرف یہ وجہ ہے کہ وہ مارکٹ بڑی ہے کیا صرف یہ وجہ ہے کہ ان کی آبادی زیادہ ہے یا اس کے اوپر ٹرسٹ ایشو بھی آ جاتا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی آ جاتی ہے کیا یہ بھی چیزیں جنہیں مینلی دیکھیں سارا کچھ در نا پولیٹیکل سٹیبلیٹی ڈرائیو کرتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی کتنی پولیسیز اچھی ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ کے پولیسیز ایسی ہیں انڈیا نے ساپٹرین انڈسٹری کے اوپر فوکس کیا بنگلہ دیش نے ریڈی میٹ گارمنٹس کے اوپر فوکس کیا اب وہ جتنا بھی ان کا ورک فورس ہے وہ سارا کا سارا وہ اس طرح انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ آنا شروع ہوا جب وہ آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کو پتا چلے ہم نے کس کے اوپر ورک کیا ہم نے اپنے آپ کو تباہ کرنے کے اوپر فوکس کیا سر آپ سے مزید بھی بات کروں گا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو سار نے گفتگو کی آپ کیا اسے اگری کرتے ہیں میں نے ان سے ایک سوال کیا کیا وجہ ہے نیبر کنٹری میں کیوں انویسمنٹ جا رہی ہے کیا صرف یہ وجہ ہے کہ ان کی مارکٹ بڑی ہے ان کی عبادی زیادہ ہے تو اس لیے فورن انویسٹر وہاں پہ آ رہے ہیں یا وہاں پہ کوئی ٹرسٹ ان کے اوپر کیا جا رہا ہے یا پلیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہاں کی گورنمنٹ سٹیبل ہے اس وجہ سے وہاں پہ انویسٹر آ رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ اگر دیکھیں دوزار آٹھ سے پیچھے آپ چلے جائیں تو پاکستان جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پاکستان کی جو آپ کی ستر منڈی فیصلباد کی منڈی ہے جو مانچنسٹر آف ایشیا کے نام سے جانی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی کہہ سکتے ہیں ایشیا میں تو نہیں کیونکہ ایشیا میں تو اور بھی کنٹریز چائنہ آ جاتے ہیں انڈیا آ جاتا ہے دیکھیں دوزار آٹھ سے پہلے پاکستان سے ناچینہ آگے تھا جی ٹیکسٹائل سیکٹر کی صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے نہ آپ کا انڈیا آگے تھا اب اب سیکنڈی بات کرتے ہیں کہ جی ادھر کیوں چلے گے اب دیکھیں پہلی چیز تو یہ اس وقت پولٹیکل سیچیشن بلکل ٹھیک تھی دوزار اٹھارہ آٹھ سے لے کے تیرہ تک زرداری صاحب کا دور تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی جو کاؤس تھی آپ کے جو ریسورسیں تھے آپ کی جو انرجی تھی وہ آپ نے کاؤسیں اتنی ہائی کر دی تھی آپ نے انویسٹرز کو لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا تھا انویسٹر کوئی بھی ہوتا نا دیکھیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پروفٹ کہاں سے زیادہ ملے گا تو آپ دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک جتنا بھی انویسٹر فیصل آباد کا لے لیں یا پورے پاکستان کا لے لیں سارا اٹھ کے چلا گیا بنگلہ دیش میں کیوں کیونکہ بنگلہ دیش کی مارکیٹ نے اس وقت ان کو کیپچر کیا انہوں نے ان کو فیسیلیٹیڈز دی جی سبشیڈیز دی فیسیلیٹیز دی جگہ دی انہوں نے ان کو اچھی پالیسیز آفر کی یہ لوگ سارے اٹھ کے وہاں چلے گئے اب آپ سیکنڈ بات کرتے ہیں پولیٹیکل سیچیشن تو پاکستان کی پولیٹیکل سیچیشن آپ ستر سال آسی سال طریق اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو ہر دو تین سال بعد یہی ٹرامے بازی چلتی ہے تو یہ تو کبھی سٹیبل ہوتی نہیں ہے میرا نہیں خیال یہ ابھی بھی جو ملی بغہ سے آج حکومت بنے گی سب کو ہی پتا ہے یہ حکومت آوریڈی ڈیسائیڈڈ ہے بھائی نے بھی یہ بولا کہ بھائی ابھی آج الیکشن ہے الیکشن کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے اور اب یہودی انہوں نے اس چیز کا جواب دے دیا کہ بھائی ستر چتر سال سے یہی چیز چلتی آ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں پر ملہب گورنمنٹ کس کی آئے گی کونسی پارٹی جیتے گی یہ سب کو پتا ہے اس کی بجائے ہمیں بات کرنی چاہیے پاکستان کی یوت میں اویرنیس کیسے آئے گی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس کو بلومبرگ اور رائٹر سب سے پہلے ریپورٹ کیا ہے بلومبرگ نے اور رائٹر نے اس کے بعد ہمیں وہ انڈین میڈیا میں بھی ریپورٹ ہوتی بھی یہ خبر مل رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ اب انڈیا میں ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی انویسمنٹ ایک اور طرف سے آ رہی ہے ہم نے کہیے کیسی انویسمنٹ اس کی بات کی آپ کے سامنے رکھی کہ دیکھیں انڈیا میں یہ انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کنٹری سے انویسمنٹ ہو رہی ہے جس میں ارب کنٹریز ہیں جس میں مسلم ارب کنٹریز یو اے ای جس میں سعودی ریبیا شامل ہے کہ انہوں نے انڈیا میں اتنی بڑی بڑی انویسمنٹس وہ کر رہے ہیں امریکہ کی انویسمنٹس جو ایگریمنٹس ہیں ان کی ہم نے بات کی لیکن اس وقت جو خبر آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں وہ ان سب کنٹریز سے الگ ہے اور وہ یہ ہے کہ سویزر لینڈ ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز انڈیا میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے ایک ٹریڈ پیکٹ کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ٹریڈ پیکٹ اس میں کیا کیا شامل ہوگا اس ٹریڈ پیکٹ کے نتیجے میں انڈیا میں سویزر لینڈ اور کچھ اور بھی یورپین کنٹریز ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد بتائیں گے کہ جہاں انڈیا میں یہ ایک اتنی بڑی ڈیل کی بات آ رہی ہے سامنے اس پیکٹ کی وہی پر پاکستان میں الیکشن میں ایک اور خبر کیا سامنے آ رہی ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے کچھ پولنگ سٹیشنز کو ٹیک آور کر لیا لیکن وہ خبر میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی کہ وہ بات کون کہہ رہے اور کیا ہوا ہے سب سے پہلے اس کے پر بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلومبرگ میں شامل ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا آئیز ون ہنڈڈ بیلین ڈالرز انویسمنٹ سویڈزرلینڈ اور نورویج اور اس میں ایفٹا گروپ ہے ایفٹا گروپ کلوزنگ ان اس کے اندر کیا کیا شامل ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمیں یہ خبر روائٹرز پر ملتی ہے اور جو روائٹرز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا اور یورپ سویڈزرلینڈ ون ہنڈڈ بیلین ڈالر انویسمنٹ ڈیل جو ہے وہ بلومبرگ یہ خبر دے رہا ہے روائٹرز یہ اس کے بارے میں لکھ رہا ہے اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے نیوز میں اس کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے تو کچھ ڈیٹیلز ہمیں پتا چلتی ہیں اور وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا کے میں یہ جو ہے یہ جو ایفٹا کنٹریز ہیں ان کی طرف سے انڈیا میں یہ انویسمنٹ کی جائے گی اچھا اب ایفٹا کنٹریز کون سے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ یورپین کنٹریز ہیں جس میں سویڈزرلینڈ ہے نوروے ہے اور اس کے علاوہ آئیسلینڈ اور کچھ اور کنٹریز ہیں جو اس میں شامل ہیں اس میں یہ جو فائنلائزیشن ہے اس کے قریب پہنچ چکا انڈیا اس ٹریٹ کے آل موسٹ جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اور اس میں ٹوٹل کہا جا رہا ہے ورن ہنڈڈ بلیون ڈالرز انویسٹ ہوں گے اوور اس پین آف فیفٹین ایئرز موسیقی